اب فکر کرو کہ تمہارے اپنے ابوں کے جو جنازے میں ان کا کیا بنے گا شیخ آمد سرندی جسے یہ مجدد لفثانی کہتے ہیں اس نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے عدیس پڑھی ہے نا بخاری مسلم کی جو سورہ فاتحانی نماز میں پڑھتا اس کی نماز ہی درست نہیں ہے تو میں اس وقت سے نا ڈر گئے اپنی نمازوں کے بارے میں کوشش کرتا ہوں میں امام خود ہی بنوں چونکہ میں ہنفی ہوں تو انفی تو امام کے بیچے فاتحہ نہیں پڑھتے تو مجھے خطرہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں میری نماز ہو رہی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز خود پڑھوں تاکہ فاتحہ تو پڑھو اوہ مامو پارٹی پچھلے ہی نمازوں نے ابھی کوئی فکر کر رہا اپنی نماز ہی تنو فکر ہے کتنے یہ خود غرض ہیں یہاں آپ کو کہتے ہیں ہم اپنے مریضوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اوہ ادھر ہی تم لوگوں کے ساتھ دو نمریاں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے ہم امامت کروائیں گے اور یہ کون ہے جسے دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں ہزار سال کا مجدد مجدد لفثانی شیخ آمد سرندی یہ خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے مجھے بتائیں ان لوگوں کے کردار کیا ہے خود پڑھیں وہ کہہ رہا ہے منو اپنی ٹینشن لگی ہے کہ چلو یار میں جماعت کرامہ میں دے فاتح پڑھا نہ یعنی میرے پچھلے جان پھاڑی چھ اور پچھلے اسی پہ امیر لگا کے بیٹھے تھے اور تو لکھ کے دس رہا ہے کہ میں تو اڑل دونمری اتھے پہ کرنا آگے تھے یہ آلت ہے ان کی ہاں جاہری نماز جو ہے نا جس میں امام بلاند نماز سے کرتا ہے اس میں مقتدی کا سن لینا کافی ہے کیونکہ سننا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے لیکن سر جاہری رکھتے ہیں تو صرف چھے ہیں سترہ میں سے چھے رکھتے جا رہی ہیں فرض کی گیارہ تو ساری سیرن ہے زور کی چار کی چار اثر کی چار مغرب کی آخری ایک اور عشاء کی آخری دو یعنی جو سترہ رکھتے ہیں فرض ہیں نا دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب اور چار عشاء ان سترہ میں سے گیارہ میں فاتحہ اپنے امام کے بیچے پڑھنی ہوتی ہے جس میں امام خموشی سے پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی آہستہ آواز میں خموشی سے تو نماز ہوتی نہیں ہے زبان ہلنا تو ضروری ہے اپنا سننا تو ضروری ہے یہ اس میں بھی نہیں پڑھتے دکانوں کے حساب کرتے ہیں زور اثر میں ظاہر ہے زور اثر چاروں رکھتوں میں کچھ بھی نہیں کرنا کرنا اور یقین کریں عام آدمی زور اثر میں سور فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے جب تک کہ اسے مولوی نہ کارٹ لے اور اسے بتائے کہ نہیں پڑھنی آپ میں سے بھی اکثر لوگ ہوں گے آپ کو نہیں بتا ہوگا زور اثر میں بھی پڑھتے رہے اور پھر کوئی مولوی کارٹتا ہے آپ کو کہتا ہے نہیں یہ دی بھی چھڑ دو آلہ کی اکل نہیں کام کرتی ہے اگر چھڑ دیئے تھے کیے کریے دکان دا ساپ کریے ہاں جب امام قرارت کر رہا ہے اس وقت سن لیں ٹھیک ہے وہ سمجھ آتی ہے تو یہ لوگ تو بالکل فاتحہ کے دشمن ہیں تو آپ دیکھیں تکیس مانی صاحب نے فاتحہ کیا پڑھی ہے وہ سارے ان کے دشمن ہو گئے تو کہہ دیں کتے تھے شیخ الاسلام ہے اس لیے میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ زیرو کمپرومائز ہے وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ جب تک تم یہودوں نصارہ کی ملت پینا نہ آجو یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے کسے کہا گیا صحابہ اکرام کو صحابہ کو بھی افعام تھا کہ یار ہم حضرت عیسیٰ کی اتنی عزت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عزت کرتے ہیں تو یہودی اور نصرانی ہم سے کیوں بوز رکھتے ہیں کومن ٹرمز میں تو کٹھے ہو جائے ہمارے ساتھ لیکن قرآن نے کہا کہ یہ جب تک تم ان کی ملت پہ نہیں آجاتے نہ اس وقت تک انہوں نے تم سے راضی نہیں ہونا اور آپ لو بھی یاد رکھیں جب تک آپ ان فرقوں کی ملت پہ نہیں آجاتے نہ اور ہنڈر پرسنٹ ایک مسئلے میں بھی اختلاف کریں گے اٹھا کے پرے پھینگے گے آپ کو مجھے خود تارجمیل صاحب نے بتایا ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ تو برف سے نفیس سامنے بیٹھ کے فون پہ کئی دفعہ بتا چکے کہ میں نے جب یہ حدیث بیان کی من کنتو مولا فہاد علی یون مولا جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی یہ حدیث تو اہل سنت کیاں پائی جاتی ہے حدیث متواتر ہے جامعہ ترمزی میں ہے مسند آمد میں ہے سنن سائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں میں تو کہتے ہیں میرے اپنے فرقوں کی جو دہشتگر تنظیمیں ہیں نا ان کے مولیوں نے مجھے فون پہ قتل کی دھمکیاں دی اختلاف رائعنی سرکار قتل کی دھمکیاں تارجمیل صاحب نے میرے حالے کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوگی ان سے تو ہندو بھی خوش ہیں جس طرح کی وہ مٹھی توحید بیان کرتے ہیں وہ انبیاء والی توحید نہیں ہے وہ ہندو یہودی عیسائی ان کے والی توحید ہے انبیاء والی توحید میں نا آپ نے پھر ننگی تلوار کی طرح توحید بیان کرنی ہے چاند اللہ نے بنایا ہے سورج اللہ نے بنایا ہے یہ سارے مانتے ہیں جیسے ہی آپ کہیں گے نا مانگنا اللہ سے ہے کبر میں مرا ہوا اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتا تمہارا کیا کرے گا ادھر ہی آپ دیکھیں آپ کے مجمع بھی چھٹ جائیں گے اور اگر آپ یہ توحید بیان نہیں کر رہے تو بس چھوڑ دیں پھر وہ توحید ہو ایک اس طرح کی توحید اللہ کو مطلوب بھی نہیں ہے کہ آپ صرف اتنی توحید بیان کریں نبیل اسلام دنیا میں اس لئے نہیں آیا کہ ادھوری توحید بیان کریں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنے فرقے سے اختلاف نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ دیوبندی مانتے ہیں کہ یہ عدیس غلط ہے کہتے ہیں عدیس ٹھیک ہے لیکن ساری صحیح گلہ کرنی ہے ویتنی نہ چاہی دیا بس اوہی گلہ ہے دوسرے نے تقوید مل دی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا ٹوٹل دین یہ ہے کہ کس چیز سے دوسرا نراز ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کرنی ہے اور کس سے اپنا خوش ہوتا ہے ہم نے وہ بیان کرنی ہے دیکھیں نا ان کی دکانیں پھر کیسے بند ہوئی ہیں آپ نے وہ دیکھی ہے وہ ایک اینیمیشن وہ کارٹون ٹائپ ایک جو بھائی نے بنائی ہے چار دکانیں جنی ہیں دگیئے نے تو یہ ایسے ہی ہوئے نا علی بھائی کوئی بھی گناہ کو چھوڑنے پر کیا عجر ملتا ہے سب سے بڑا عجر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے اس سے بڑا تو کوئی عجر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی تواب ہوں اللہ بھی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے توبہ فرمانے والا بھی ہے جب بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ بندے کی طرف توبہ کرتا ہے توبہ کہتے ہیں روجو لانے کو تو وہ اس سے بڑا اور کیا عجر ہو سکتا ہے پھر سورة الفرقان کی عید نمبر سیونٹی میں آیا کہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی دیکھیوں سے بدل دیں گے اس سے بڑا کوئی عجر ہو سکتا ہے آپ سوچ لیں کوئی شخص کہنا میں نے یہ گناہ چھوڑا اس پہ مجھے بڑے سے بڑا عجر کونسا ملے گا ہمارے لئے تو سب سے بڑا عجر یہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا لیکن آپ کی نظر میں اس چیز کو چھوڑ کے سب سے بڑا عجر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرانے گناہوں کے اوپر مواخذہ نہ کرے لیکن اللہ تو اس سے بڑا پیکیج آفر کر رہا ہے سورة الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی پہ اور وہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹے گناہ نہیں گنوائے بڑے گناہ زنا